اسلام علیکم میں لائچ ٹائل ویڈ سادیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بلکل خیر خرید سے ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں جی مالٹو کے چھلکوں سے ہم بہت ہی آسانی بہت ہی اچھا سوپ بنائیں گے جس سے ہماری سکن گلو کرے گی ہماری سکن نیٹ اینڈ کلین ہوگی برائٹ ہوگی اور یہ تو آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ویٹرمن سی ہماری ہیلتھ کے لیے ہماری سکن کے لیے کتنا ہی اچھا ہے یہاں پر جی میں نے لے لی ہیں تین مالٹو کے چھلکے یہ مالٹو کا سیزن ہے آپ مالٹے کھائیں اور ان کے چھلکوں سے فائدے بھی اٹھائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مالٹے کو آپ چھلنے سے پہلے اچھے طریقے سے دھو لیں تاکہ ان کے اوپر کوئی مٹی کوئی بیٹا سویا رہا ہو بلکل صاف ہو جائے اور مالٹے شیل کر آپ کھا لیں اور چھلکیں ان کے رکھنے جی اور اندر سے یہ جو اس کے وائٹ پارٹ ہوتا ہے اسے اچھے طریقے سے چھوڑی یا کسی بھی چمچ کی مدد سے آپ ریموو کرنے جیسے کہ میکاریوں بہت ہی بہت آسانی یہ سابون بنے گا اور یقین کریں ایک سابون سے ہم کئی سابون بنا لیں گے چلتے ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر جی مالٹوں کے چھلکے میں نے اندر صرف سارے ریموو کر لیے ہیں پتیلی میں میں نے تین کپ پانی کے ڈال رہی ہیں اور اس میں ڈال رہی ہیں جی میں نے یہ چھلکے آپ یہاں پہ جی میں نے تقریبا ان کو پندرہ منٹ کے لیے بوائل آنے کے بعد دیمی سی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دینا ہے جب یہ اچھے سے سافٹ ہو جائیں گے بلکل نرم ہو جائیں گے تو پھر میں نیکسٹ آپ کو سٹیپ پائی سٹیپ بتاتی جاؤں گی کہ ان کے ساتھ ہم کیا کیا چیزیں تیار کریں ہیں پارٹ ون میں میں صرف آپ کو ایک سوپ بنانا بتاؤں گی پارٹ ٹو میں نیکسٹ میں انشاءاللہ آپ کو دو اور چیزیں بھی بتاؤں گی انہی تین مالٹوں کے چھلکوں کے ساتھ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ منٹ کے لیے میں نے دم پہ ان کو پکا لیا ہے اچھے طریقے سے چھلکیں سافٹ ہو گئے ہیں تو اب ان میں سے ایک کپ پانی کا میں نکال کر اسے سائٹ پہ رکھ دوں گی جس سے میں آپ کو پارٹ ٹو میں بتاؤں گی کہ اس سے میں کون سی ایسی چیز بنا رہی ہوں جو ان تین مالٹوں کے چھلکوں کے ساتھ ہمیں اترے زیادہ فائدے دیں گے اور باقی جو پانی بچ کیا ہے اسے بھی میں نے تھوڑا سا اور نکال کر سائٹ پہ کیا تھا کیونکہ بلینڈ کرتے وقت ہمارے پاس یہ بہت ہی لیکوڈی نہ بنے اب یہاں پہ جی میں نے لے لیا ہے بلینڈر اور یہ گرم گرم ہی تقریباً اس کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے تاکہ ایک سمودھ سا پیسٹ بن جائے بہت تھنڈا آپ نے اسے نہیں کرنا یہاں پہ جی بلینڈر چک میں میں نے اسے ڈال لیا ہے اور ڈھکل لگا کر اسے میں نے اچھا سا بلینڈ کر لیا ہے دو منٹ کے لیے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سمودھ سا یہ اس کا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے میں نے ایک نرم ملائن سا سمودھ سا پیسٹ بنا لیا ہے اب یہ تقریبا ہمارے پاس پیسٹ جو بنا ہے یہ ڈیٹ کپ کے برابر ہے اس میں سے تقریبا آدھا کا پیسٹ جو ہے وہ میں نکال کے ایک سائٹ پہ رکھ لوں گے ایک باول میں نکال لیا ہے اس سے ہم بنائیں گے ایک اچھی سی ایفیکٹیف سی چیز جو میں آپ کو انشاءاللہ پارٹ ٹو میں ضرور ڈیٹیل سے بتاؤں گی اب ہم چلتے ہیں اپنے اسی کام کی طرف جو ہم کر رہے تھے یعنی کہ ہم اور ان پیل سے بنا رہے تھے سابن وائٹننگ سوپ ہے یہ بہت ہی زبدست ہے اور یہاں پہ جی میں نے چولے کو کر لیا ہے اون کیونکہ ہمیں دوبارہ چولے کی ضرورت پڑے گی اور یہاں پہ جی آپ نے چولے کے آنچ بلکل سلو رکھنی ہے اب جو نیکس چیز اس میں جائے گی یہ ہے جی سوپ سوپ آپ دو قسم کے اس میں یوز کر سکتے ہیں میں وائٹ ڈاو سوپ یوز کر رہی ہوں یہ بہت ہی لائٹ سوپ ہوتا ہے باڈی کے لیے فیس کے لیے بہترین سوپ ہے اور یہاں پہ آپ سوپ بیس بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ اویلبل نہ ہو تو میرا جو موسٹ فیورٹ سابن ہے وہ ڈاو ہے اس لیے میں وہی سوپ استعمال کر رہی ہوں تو اب آپ کی یہاں مرضی ہے آپ بیس استعمال کر لیں یا ڈاو وائٹ استعمال کر لیں کوشش کریں جو بھی سوپ استعمال کریں وہ ایک فیس بیوٹی سوپ ہو نہ کہ باڈی سوپ ہو اس چیز کی بس آپ نے کیر کرنی ہے اور اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اور یہاں پہ آپ میں نے اسے بہت ہی آسانی کریٹر کے مدد سے چورا کر لیا تھا اور یہاں پہ ہم نے اسے مکس کرنا ہے جب ہماری مکسنگ ہو جائے اچھی سی تو ہم نے ایڈ کر دیا ہے جو میں نے پانی نکالا تھا وہ تقریباً آدھا کپ تھا ایک پہلا نکالا تھا اس سے میں ایک چیز بناوں گی اور نیکس پارٹ میں آپ سے شیئر کروں گی پانی میں ہی میں نے نیم گرم پانی اور ایڈ کر کے ٹوٹل ایک کا پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب یہاں پہ آپ نے اسے درمیانی سی آنچ پر احتیاط سے مکس کرنا ہے کیونکہ اس سٹیج پہ سابن آپ کا نیچے جو ہے نا برطن کے ساتھ چپک بھی سکتا ہے بس آپ نے احتیاط سے اسے ہلاتے رہنا ہے اس کے پاس ہی رہنا ہے اور اس میں نیکس چیز جی ہم نے ایک ہم نے ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے میٹھا سوڈا جو ہر کل میں آویلیبل ہوتا ہے اور دوسری چیز جو ہم نے اس میں ایڈ کی ہے وہ ہے گریسلین گریسلین ایک ہم نے چائے کا چمچ اس میں ایڈ کیا ہے گریسلین ہماری سکن کے لیے بہت ہی بہترین ہے یہ ہماری سکن کو ڈیپ موسٹرائزر کرتی ہے ہیل کرتی ہے اور ہماری سکن پہ ایک گلو ایک چمک لاتی ہے گریسلین ہمارے ہر سابن ہر بیوٹی کریم میں لازمی ڈالی جاتی ہے یہاں پر آپ نے اس کو ہلاتے ہوئے اچھے طریقے سے جی کر لینا ہے مکس ساتھ ساتھ آپ نے سپیچلے کی مدد سے جو پتیلے کی سائیڈوں پہ لگا ہوا ہمارا سابن ریڈی ہو رہا ہے اسے اتارتے رہنا ہے تاکہ کسی جگہ سے سابن چپ کے یاد جلے نہیں اور نیکسٹ ہی اب اس میں آخری چیز ہم نے ڈال لینی ہے کیونکہ اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارا سابن ریڈی ہے نیکسٹ جی اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں ون ٹی سپون آلمنڈ آئل بادام کا آئل جیسے کہتے ہیں یہاں پر آپ کوکنٹ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بلکل آپ نے لاسٹ میں ڈالنا ہے اور مکس کر کے آپ نے چلے کو کر دینا ہے یہاں پر جی ہم بنا رہے ہیں ہوم میٹ سوپ تو اس کے لیے میں نے گھر سے ہی چیزیں لی ہیں ویسے تو سیلیکون کے بہت ہی پیارے ہمیں جو ہیں وہ مولڈ مل جاتے ہیں جن میں ہم سابن ریڈی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہوم میٹ طریقے سے بتا رہی ہوں تو اس لیے میں اس میں نہیں بناوں گی انہی تمام گھر کی چیزوں میں ڈھکنوں میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی کس چیز کا ڈھکن ہے کوئی کس چیز کا بھول ہے اسی طرح ہم بنائیں گے مختلف طریقے سے سابن اور آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈاو سوپ سے میں نے کتنے ہی زیادہ اور ان پیل ویٹیمن سی سوپ بنائے ہیں یہاں پر جی ان سب میں ایک ایک ڈراب میں نے ڈال دیا ہے کوکونٹ آئل کا اور اچھے طریقے سے اس سے میں ان پر لگا رہی ہوں کیونکہ ہمارے سابن کو نکلتے وقت بہت ہی آسانی سے اس میں سے نکل آئے کوئی مسئلہ نہ ہو سیلیکون جو ہمارے بنے ہوتے ہیں سانچے جنہیں ہوتے ہیں مولڈ ان سے تو بہت آسانی سے سابن نکل آتا ہے وہاں کچھ بھی ایسا لگانے کی ضرور نہیں ہے لیکن یہ ہوم میٹ چیزیں ہیں تو اس وجہ سے ان کے اندر میں ساب ایسا لگا رہی ہوں تاکہ بہت آسانی یہ نکل آئے آپ بھی ایسے ہی اپنے گھر میں سے ڈھکنے باول اور کچھ بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے ان میں بہت آسانی جو ہے نا یہ سابن بنا کر رکھ سکتے ہیں ہم نے گرم گرم ہی سابن اس میں ایڈ کر دینا ہے کیونکہ سابن تھنڈا ہوتے ہی جمنا شروع ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سابن سے میں نے زیادہ سابن اور بنا لیے ہیں یہاں تقریباً سردی میں دو سے دھائی گھنٹے مجھے لگے ہیں اور یہ سابن جمد کے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں آسانی سے ہم نے اس کو چھری کی مدد سے سائیڈوں سے سافٹ کرتے ہوئے یہ سابن میں نے نکال لیے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہار ڈیزائن ہار طرح کا جیسا آپ کو پسند ہو آپ بنا سکتے ہیں سمپل میں بھی اور ڈیزائننگ میں بھی یہ سابن آپ کی سکن سے داگ دبے دور کرے گا آپ کی سکن کو ایون ٹون کرے گا برائٹ کرے گا ویٹمن سی سوپ ہے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ہائی پگمنٹیشن کو یہ بلکل ریموو کرنے میں آپ کے لیے بہت ہیل فل ہے آپ بھی اس سابن کو بنائیں اور اسے یوز کریں ویٹمن سی سوپ آپ مارکیٹ سے لیتے ہیں وہ اس میں مختلف قسم کے جو ہیں کلر ڈالتے ہیں اس کو کلر فل بنانے کے لیے اور اس میں سمیل ایسی ڈالی جاتی ہیں خوشبویں ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں ایسا ڈالا نہ کلر ڈالا ہے نہ اس میں کوئی سمیل ڈالی ہے اورگینک طریقے سے ہنڈر پرسنٹ بنایا ہے آپ بھی اسے بنائیں اور یوز کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک لازمی دیں کہ آپ کو یہ سوپ کیسا لگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ سے اور بھی بہت سے سوپ بنانا شیئر کروں گی تاکہ آپ بھی بنائیں اور اسے فائدہ اٹھائیں پلیز اگر میرے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آگے بار سکوں اپنا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس پارٹ کے ساتھ دوبارہ ملتی ہوں اللہ حافظ